کیا آپ بھی اپنے عمر سے زیادہ کے لگتے ہیں سکن سمبندت سمشہیں ہیں سکن کے اندر رنکلز ہو گئی ہیں فائن لائنز کی سمشہ ہے سکن عمر سے پہلے بہت زیادہ ڈھیلی ہو گئی ہے جوائنٹ پینٹ رہتا ہے ماس پیشوں میں درد رہتا ہے سریر کے اندر تھکاوٹ رہتی ہے بالوں سمبندت سمشہیں ہیں بال بہت زیادہ سوکھیں ہیں ڈرائی سکیلپ کے سمشہ ہے ہیئر کا ٹیکسٹر بہت ڈل ہے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں پتلے بالوں کی سمشیہ ہے سکین بہت زیادہ ڈل رہتی ہے سکین بہت زیادہ ڈرائی رہتی ہے اور ناکھن سمبندی سمشیہیں ہیں یدی آپ کو بھی یہ سب سمشیہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ کے سریر میں کولیزن نام کے پروٹین کی کمی ہے نمشکر دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کولیزن ہوتا کیا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا کام کرتا ہے سریر میں کیا آپ کو کولیزن سپلیمنٹ لینے چاہیے یا نہیں یدی آپ ڈائیٹ کے اندر کولیزن کو لینا چاہتے ہیں تو کیا کیا کھانا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو اپنے لائف سٹائل کے اندر کیا کیا بدلاؤ کرنے چاہیے جس سے آپ کے سریر میں کولیزن اچھا بنے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو بات کریں کولیزن کی تو کولیزن ایک پرکار کا پروٹین ہوتا ہے جو ہمارے سریر میں سب سے زیادہ ماترہ میں پائے جانے والا پروٹین ہے یہ ہمارے سکین ناکھون بالوں اور ہڈیوں سے سمبندت چیزوں کا دھیان رکھتا ہے کولیزن ہمارے سریر میں ایک سیل کو دوسرے سیل سے جوڑنے کا کام کرتا ہے ایک چپکانے والے پدارت کا کام کرتا ہے دوستو یدی ہم بات کریں کولیزن کی ماترہ تو بیس سال کی عمر تک کولیزن سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے عمر کے انصار کولیزن کا پروڈکشن کم ہوتا ہوا جاتا ہے اور ایک بات دھیان دینے لائق یہ ہے یدی کولیزن ایک بار کم ہونے لگ گیا تو اس کو ہم ڈائیٹ کے تھرو یا کسی باہر کی ایکسرسائز کے تھرو زیادہ ہم بڑھا نہیں سکتے ہیں ہمیں اس کا سپلیمنٹ ہی لینا ہوگا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دینے والے ہیں سپراؤٹ کمپنی کے طرف سے آنے والے پلانٹ بیسٹ کولیزن سپلیمنٹ کے بارے میں دوستو کولیزن جو ہے اینیمل بیسٹ بھی ہو سکتا ہے اور مرائن یعنی فش سے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو سپراؤٹ کمپنی کا کولیزن ہے وہ پلانٹ بیسٹ ہے اس سے کوئی بھی الرجی نہیں ہوتی ہے کئی بار اینیمل بیسٹ کولیزن سے الرجی کی سکایت ہو سکتی ہے یدی آپ کسی بھی کولیزن کے سپلیمنٹ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کے گرنے کی سمیشہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی بال بہت زیادہ موٹے ہو جائیں گی پہلے سے سکن کے اندر گلو آنے لگے گا ٹائٹ سکن ہونے لگے گی سکن کے اندر رنکلز کی سمیشہ ٹھیک ہو جائیں گی جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ ناکھون بھی اچھے ہو جائیں گے اپنے ڈائیٹ کے اندر کیا کیا پریوک کرنی چاہیے جس سے آپ کو کولیجن اچھا بنے جو بھی کھٹے فروٹس ہیں اس کے علاوہ بیریز ریڈ اور یلو ویجٹیبلز ہیں چیا سیڈز ہیں السی کے بیز ہیں اس کے علاوہ الویرہ کا بھی استعمال کرنے سے شریر کے اندر کولیجن کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہے دوستو اب میں آپ کو کچھ ایڈیشنل ٹپس دینا چاہوں گا جس سے آپ اپنے شریر میں کولیجن کی ماترہ کو بڑھا سکتے ہیں جو لوگ فاس فوڈ کا زیادہ سیون کرتے ہیں ان کے اندر کولیجن بلکل بھی نہیں بنتا ہے ان میں کولیجن کی کمی رہتی ہے تو اپنے ڈائیٹ کو ٹھیک رکھیں فاس فوڈ کا سیون بلکل بھی نہ کریں آپ کو سموکنگ نہیں کرنی ہے نہ ہی کسی ڈرگز کا سیون کرنا ہے اور نیند کے ماترہ کو اچھا رکھیں کم سے کم ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے نیند ضرور لینی چاہیے ایسے فلو اور سبجوں کا سیون کرنا چاہیے جس کے اندر وائٹامین سی اور پروٹین بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو لائٹ فیجیکل ایکسرسائز کرنی چاہیے جوگنگ کر سکتے ہیں بوکنگ کر سکتے ہیں یوگ اور پرنائیم کر سکتے ہیں تو یدی آپ اپنی عمر سے دس سال کم دکھنا چاہتے ہیں تو آپ کولیجن کے سپلیمنٹ کا پیوگ کر سکتے ہیں ویڈیو میں دکھائے گئے سپراؤٹ پلانٹ بیسٹ کولیجن کو یدی آپ کھریدنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک دسکرپشن میں ہے یدی آپ ہمارے چینل کے دوارہ بتائے گئے کوپن کوڈ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پندرہ پرشنٹ ڈسکاؤنٹ بھی دیکھنے کو ملے گا سپراؤٹ پلانٹ بیسٹ کولیجن کے سبی انگریڈینٹس نیچرل ہیں اس کی لسٹ آپ کے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ایکسپائری ڈیٹ دو سال کی ہے تو دوستو یہ تھاج کا ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یدی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں